نواب شاہ میں کرسمس کی آمد پر مقامی سکول میں تقریب منقعت کی گئی بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کی اتاہم تقریب کے شرعہ کا پشاور سانہے پر اسردہ دکھائی دیئے دیکھیں انمر شیخ کی رپورٹ مسیح برادری کے لئے کرسمس کا تہوار خوشیاں لے کر آتا ہے نواب شاہ کے مقامی سکول میں کرسمس کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب منقعت کی گئی مگر خوشی کی اس تقریب کے شرعہ بھی پشاور کے آرمی پبلک سکول میں دہشتگردی کے علمناک واقعے پر اداس نظر آئے اور اپنے غم کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے ہماری التجاہ ہے تمام ان لوگوں سے جو ایسے اقدامات ایسے اٹھاتے ہیں ایسا قدم اٹھاتے ہیں دہشتگردی کے حوالے سے پلیز خدارہ اب بس ہو چکا اب بہت ہو چکا اب ہمیں بھی جیو اور جینے دو گیت وغیرہ پہ پلی کیا گیا اور میں دکھی بھی ہوں کہ پشاور میں جو بچے مرے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو جائے اور میری طرف سے سب کو میری کرسمس ہمارے پورے ملک کے لیے خوشیاں لے کر آئے امن صلح اور سلامتی لے کر آئے تاکہ ہمارے ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو اور ہر انسان جس کا سبق جیزس کرائیس نے دیا ہے کہ امن اور صلح سلامتی میں رہیں ہم سب امن اور صلح سلامتی میں رہیں آپ سب کو ایک دفعہ بہت بہت کرسمس تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر خورشید عالم نے مسیح بہن بائیوں کو کرسمس کی مبارک بات دی اور سانہ پشاور پر تقریب سادگی سے منانے پر شکری آدھا کیا تقریب میں شہدائی پشاور کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ہاں بڑا انفورچنٹ انسیڈنٹ ہے اور اس حوالے سے یہاں بھی ہمارے جو مسیح برادرین ہیں انہوں نے اس کو بہت کم سے کم رکھا زیادہ فیسٹیویٹی نہیں رکھی کرسمس کی مناسبت سے بچوں نے مذہبی گیت گئے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے خوب داد سمیٹی کئی بچے سانتا کلاس بھی بنے نواب شاہ میں پشاور آرمی سکول میں دہشتگردی میں شہید ہونے والے بچوں سے اظہار یکجیتی کے لیے کرسمس تقریب سادگی سے منائی گئی مسیح برادری کا کہنا تھا کہ ان کی دعا ہے کہ ملک سے دہشتگردی کا جلد خاتمہ ہو جائے کیمرامین اسد بخاری کے ساتھ محمد انور شیخ جیو نیوز نواب شاہ میری کرسپر ہیپی نیو یور